سب سے پہلے تو یہ جو کل ہمارے ویٹرنز آئے تھے آبیسلی ریٹائر فوجی افسران جو تھے اور ان کی فیملیز آئیمی تھیں اسلامباد کے اندر فوج جو ہے ہمارا اساسہ ہے ہمیں اس سے محبت ہے اس میں کوئی دور آئی لیکن جو نے مطالبہ کی ہے کل میں اس کو اس پلیٹ فارم سے کٹ ڈیم کرتا ہوں وہ جو ریٹائر ہمارے سینئر افسران تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجبا صاحب کو کہ جی آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ یہ الیکشن نوے دن میں ہوں گے آپ الیکشن کروائیں آئی ایس پی آر نے اس طرح کے کسی بھی وعدے کی تردید کر دی ہے بی بی سی نے بھی اس کی تردید کر دی ہے لیکن سوال میرا یہ ہے کہ بھائی بڑی مشکل سے ہمارا یہ پرسپیکٹیو تھا کہ ان اگوڈ ڈیباکرسی فوج کا کام کسی پولٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرنا نہیں ہے اگر انہوں نے عمران خان صاحب کو سپورٹ کیا ان کی نیت میں میں شک نہیں کرتا اگر انہوں نے کہا جی یہ نئے تھے تو ملک انٹرس میں کیا لیکن عمران خان صاحب کو یا تحریک انصاف کو اپنی گورنمنٹ کو اس طرح کی سپورٹ نہیں لینی چاہیی تھی اگر آپ نے اتنا اصول پہ کھڑے ہونا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کنٹرولیبل نہیں ہیں اور ہم اداروں کو اپنے وہ لائیں گے اور لانا چاہیے آپ کو جی ڈیباکرسی میں تو پھر آپ کو سپورٹ بھی نہیں لینی چاہیی تھی تو وہ جو ہمارے ایکس آرمی مین ہیں ان سے مدبانہ گزارش ہے کہ جناب فوج نے ایک بڑا اچھا ڈرسین لیا ہے پوری فوج کی ی پورا فوج کے یورانیمس نسیر ہیں یا کوئی بانجوہ صاحب کا نسیر نہیں ہے کہ فوج نے نیوٹرل ہونا ہے آپ کیوں ان کو دستور سے باہر گسیٹ کے دستور کی بارڈر کروس کرا کرا کے کہہ رہے ہیں کہ نی جی آپ الیکشن کروائیں آپ فوج یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کس طرح الیکشن کروا سکتی ہے مطلب کسی دنیا کی کسی ڈیموکرسی میں آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کہا جائے کہ جی آپ الیکشن کروائیں آرمی چیف کو آپ کہیں یا آپ اسٹیبلشمنٹ کو کہیں کہ الیکشن کروائ ہے وہ ساڑھے تین سال کے اندر جو ہے فوج نے ریلائز کیا خود اور وہ نیوٹرل ہوگی اور بڑا اچھا ہوا وہ لیڈر جو فوج کو نیوٹرلٹی کے تانے دے رہے ہیں وہ بھی عجیب بات ہے بھئی اپنے زورے بازوں پر نہیں کھڑا ہوا جاتا آپ سے اپنی ٹانگوں پر نہیں کھڑا ہوا جاتا کہ فوج کی بساکیوں پر ساری زندگی بقول پرویز علیہی صاحب تو کہہ رہے تھے پیمپرس چینج ہوتے رہتے ہیں اس سے آگے نہیں نکلنا آپ نے فوج کو چھوڑ د رہے ہیں وہ آپ کے کرولا وائرس کے بھی خلاف جہاد کر رہے ہیں ان سی او سی کے اندر اور بڑا کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے تو اس میں بھی لازمی آپ نے اس کو مٹس لگن کر کے لے کے آنا ہے تو کہہ رہے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے زورے بازوں پر کھڑے ہو باقی شباز سپیڈ جو ہیں ان کے اوپر پہلے تو یہ تھا کہ شباز سپیڈ سے مراد یہ ہے کہ شباز سپیڈ جو ہے وہ ہر کام اچھائی کی طرف بہتری کی طرف دویلمنٹ کی طرف کرنے کے لیے کہ اب بھی الٹا چل رہا ہے آج ڈالر کا ریٹ دیکھ لیں آج مہنگائی کو دیکھ لیں یہ سب کچھ دیکھ لیں لیکن اس کے اوپر آف کورس دو رائے ہیں ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ جترہ آئی ایم ایف کے ایگریمنٹس کیے تھے تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے اس کا خمیازہ کوئی بھی گورنمنٹ آتی اس کو بھکتنا پڑ رہا ہے اور دوسری رائے یہ ہے کہ نئی جناب جترہ تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ اگر ہم آج ہوتے تو نہ ایمپورٹر تیل کے اوپر یہ بجلی کے کار کھانے چل رہے ہ ہوتے ہیں نہ اس ملک کے اندر اس طرح کی نحسد آتی میں آج آہ ان کا سن رہا تھا پریس کانفرنس سن رہا تھا میں اس میں وہ بتا رہے تھے حضر صاحب جو ہے کہ بارشیں نہیں ہو رہی ہے ایسی منوز گورنمنٹ آئی ہے تو نہ وہ ڈیم چل رہے ہیں ایمپورٹر آہ جو ہے وہ اگر آپ نے تیل سے جو ہے بجلی کے کار کھانے چلانے وہ ایمپورٹر تیل مہنگا پڑا ہو چکا ہے وہ ناپید ہو چکا ہے وہ مل نہیں رہا تو اس ویسے یہ اس ملک کی تباہی ہوگی تو اس سب سے پہلے اگر فرق حبیب صاحب سے میں بات کرلوں فرق صاحب تغیصہ بہت ملکم فرق صاحب یہ جو سچویشن چل رہی ہے اس وقت اس کے اندر آپ کا فوری مطالبہ ہے الیکشن کروانے کہا کہ یہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے یہ ایمپورٹر گورنمنٹ ہے یہ دو نمبر گورنمنٹ ہے تو میرے بھائی یہ الیکشن اگر ہو جاتا ہے یہ الیکشن اگر ہو جائے اور اگر دوبارہ ہی آ جائیں تو تب تو آپ کو ایک سیپٹ تب بھی تو کرنا ہی پڑے گا نا پرابلم یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا لائی میں پرابلم نہیں ہے یہ آپ کی ساڑھے تین سال کی میس گورننس کو ہم کو بھگتنا پڑ رہا ہے کیونکہ آئی ایم ایف ایگریمنٹ تو آپ نے کیا بقول ہوں کہ ڈالر ون ایٹی رائن تک آپ نے پچایا دیکھیں بنیادی طور کے اوپر کامران صاحب باقی چیزوں پر میں بعد میں بات کر لیتا ہوں مجھے صرف یہ بتائیں کہ آج کا اگر آپ کلپ چلائیں مفتہ اسمائل کا وہ جو بزنس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کا ہائیسٹ نمبر ہے پی ٹی آئی کی ایکسپورٹس کا تو ہمارے دور کے اندر اگر انڈیکیٹرز اتنی برے تھے اتنی معیشت بری تھی تو بھائی چھے فیصد گروتھ کہاں سے آگئی آپ کی اگری کلچر گروتھ ساڑھے چار فیصد آپ کی فصلوں کی پیداوار میں اضافہ ہوا پندرہ سو ارب روپے سے زائد اضافی آپ کی کسان کی جیب میں گیا آپ کی انڈسٹریلائزیشن ہوئی اس کے علاوہ آپ کا جو جی ڈی پی گروتھ کے ساسا ساٹھ لاکھ نوکرییاں آپ کی تین ساڑھے تین سال میں کریئٹ ہوئی پی ایم ایل این کے دور کے اندر پانچ سال میں انہوں نے ستاون لاکھ نوکرییاں جو ہے وہ کریئٹ کی تھی بنیادی طور کے اوپر جو یہ آئی ایم ایف کے ایگریمنٹس کا ہمیں کہہ رہے ہیں یہ آئی ایم ایف کی ایگریمنٹس کی وجہ سے نہیں ہے جب اچھا خاصا ملک چل رہا تھا سنتیں چل رہی تھی مہنگائی اس طرح نہیں تھی سال تک کہ جو معاملات تھے اس کے اوپر ہم نے بھی بہت بات کی آج عمران خان صاحب بنی کالا میں کہہ رہے تھے میرے ایسی مہنگائی نہیں دیکھی آپ کی گورنمنٹ خود ایک رالج کرتی تھی کہ مہنگائی بارے کنٹرول بینیاری کبھی آپ کہتے تھے عالمی قیمتیں بھڑ گئی ہیں کبھی آپ کہتے تھے کچھ اور بھڑ گیا ہے کبھی آپ کہتے تھے عالمی پٹرول بھڑ گیا ہے تو یہ تو اب دو مہینے آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ صرف اس دو مہینے کی بریاد کے اوپر حکومت چینج کر دی جائے اور الیکشن کرا دی جائیں یا حکومت کو اتار دیا جائے سر یہ تو یہاں پہ رکیں گے ایک سوائے ایک سال تک تو آپ پارلیمنٹ میں واپس چلے جائیں میرا یہ مفت مشورہ اس لیے ہے کیونکہ آپ اندر ہوں گے تو ہیوی آپوزیشن ہوگی کامران آپ کو سیچویشن سمجھنے کی ضرورت ہے دیکھیں ہمیں یہ بار بار کیا کہتے تھے یہ کہتے ہیں ہم اس حکومت کو اس وجہ سے ہٹا رہے ہیں کہ معیشیت کا بیڑا گھرک ہو گیا مہنگائی بہت ہو گئی انہوں نے پٹرول کیا 75 لیٹر کر دیا ہے کہ 38 35 روپے کلو کر دیا ہے کیا گھیر 500 روپے کلو کر دیا ہے بلکہ شہباز سپیڈ نے 200 روپے کلو بھائی گھیر بڑھ گیا ہے آپ کا پٹرول 60 روپے بڑھ گیا ہے آپ کی بجلی 45 فیصد بڑھ گئی ہے 8 روپے یونٹ آپ کا گیس کا بل 45 فیصد بڑھ گیا ہے وہ ہم نے تو قیمتیں 3-4 روپے 5 روپے بڑھتی تھی توفان بڑھ پا ہو جاتا تھا اب آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو ایک سال گزار لینے دیں نہیں میں نہیں کہہ رہا میرے بھائی بات یہ ہے فریش منڈیٹ بھائی ایک منڈیٹ میں نہیں کہہ رہا میری طرف سے آپ کو کل اتار دیں میری بات سنے میں نہیں کہہ رہا یہ میں نہیں کہہ رہا میں تو صرف یہ بتا رہا کہ جس پارلیمنٹ میں آپ کی رہے چلیں یہ کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے مان لیتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فریش منڈیٹ کے ساتھ ایک سال کرنے دیں ایک سال نہیں کرنے دیں گے آپ کہان کسی کا نہ کسی کا آپ سے بڑھ امبرڈ میں یہ کیا حکومت ہے آپی شیر علی صاحب بہت وارم ملکم آپ کو بھی لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ پہ دو مسئلے ہیں ایک فرق حبیب صاحب کے ساتھ تو میں ایک انٹیلیکچول ڈسکیشن کر سکتا ہوں شاید انہیں کلمنس بھی کر لوں کہ نہیں جناب یہ ساڑھے تین سال آپ نے معیشت کو جہاں تک لے کے آئے تو نون لیگ کو آپ بلیم نہیں کر سکتے دو مہینے کے اوپر لیکن عام عوام جو ہے وہ نہ فرق حبیب صاحب کی یہ بات مانے گا یا میری بات مانے گا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت آپ پاور میں ہیں ایک یہ وصلہ آپ کے نزدیک سب سے بڑا ہے کہ آپ کے جو گراؤنڈ میں جو ریالٹیز ملی ہیں اس میں آپ کو پیٹرول بھی مہنگا کرنا پڑھ رہا ہے اس میں آپ کو مہنگائی بھی دینی پڑھ رہی ہے سوام کو اور سب کچھ اور آپ کے اوپر سارا کریٹسی سے بڑھ رہا ہے دوسرا عمران خان صاحب نے آج جو بات کی اور وہ دوسرا چیلنج ہے آپ کو جو آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا وزراء سلن رواج بنی گالہ میں کیا کرے جو ہندوستان میں ہمارے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی یہ حکومت کو میں ان کو کہتا ہوں کہ سخت پوزیشن لے اس کے اوپر ساری قوم دیکھ رہی ہے آپ کی طرف دوستی اور بزنس ختم کریں سٹینڈ لے جس طرح عرب ملک ان کے پروڈکس کی بوئی کٹ کروائے ہم سب کے اوپر انہوں نے ایف آئی آر کاٹھی ہے ان کی کوشش یہ ہے کہ عمران خان کو کسی کیس میں بند کرو تاکہ یہ ساری تحریک رہ جائے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں آپ سب نے پیار رہنا ہوں کسی صورت اپنی حقیقی آزادی کی تحریک چاہے یہ جیلوں میں ڈالیں یا جو مرضی کریں یہ اب تحریک ختم نہیں ہوگی جب تک صاف اور شفاف الیکشن کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی تو عامد بھائی ایک تو ایک آنمی کا بھرانہ آپ پہ تلوار ہے دوسرا عمران خان صاحب جنہوں نے آئی لائرز کو کال دے دی ہے اور آپ کو پتا ہے لائرز مومنٹ نے کتی تباہی مچا کے افتخار چوریس صاحب کو بحل کیا تھا کہ اگر عمران خان کو آپ نے گرفتار کیا تو لائرز نہیں چھوڑیں گے آپ کو عابد صاحب یار کامران صاحب ان سب نے جھوٹ میں پی ایج ڈی کی ہوئی ہے ایسے جھوٹ بولتے ہیں کہ جیسے سامنے آپ حرم میں بیٹھے ہیں وہ کوئی خدا کا خوف آئے ہیں یہ لوگ بیٹھے ہیں میں فرق حبیب صاحب کی بات سن رہا تھا انہوں نے بھی جھوٹ میں پی ای ڈی کی ہے میرے سے عمر میں چھوٹا بھی ہے تو یہ جھوٹ بولی جا رہا ہے کسانوں کو خاد پچیس سو رپے کی بوری انہوں نے بارہ ہزار رپے کی کر دی ساری آپ دالیں دال سے لے کر ساری ذریعہ جناسہ ملک کے باہر سے مگواتے ہیں اب باتیں کرتے ہیں کہ آپ نے کسانوں کے جے میں آپ نے تو کسانوں کے بیڑا گھرک کر دیا کیوں نہیں کسان آپ کے لئے بائے نکلتے ہیں جائیں آپ نکالے کسانوں کو اپنی تحریک میں شامل کریں آپ ہمیں بلیم دے رہے ہیں کہ آپ کان کسی کا سر کسی کا آپ نے تو نیپییں بھی کسی کی باندھی ہوئی تھی آپ تو نیپییں بدل بدل کے آپ اپنے جو پروید علائی کا ڈاکو کہتے تھے آپ کی تو نیپی اس نے بدلنے کی کوشش کی اس ڈاکو کے ساتھ مل کر آپ حکومت بنانے کی کوشش کر رہے تھے آپ اوپر سے فج فگرز دیتے ہیں آپ کو کوئی خدا خوفی ہے فروغ حبیب کو کتنے وزیر خزانہ چھ ساتھ آٹھ ان کو پریس ٹاک سنا دیں یہ انفرمیشن منسٹر بھی رہے ہیں ان کے پاس تو ہوگی وہ پریس ٹاک ان کے شوقت ترین کیا کہتے تھے ماشی بلینڈ نہیں تھا شوقت ترین نے کہا نہیں دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کو بتائیں کہ ساڑھے تین سال انہوں نے قوم کا خون چوسہ جوکو کی طرح اب یہ کہنے ہیں کہ جی کیا تیل اتنا کر دیا بھئی آئی ایم ایف کو آپ نے کہا تھا جی ہم خودکوشی کر لیں گے فروغ حبیبی در بیٹھا ہے کرتے خودکوشی ان کا لیڈر کرتا خودکوشی جب کہتے تھے جی آئی ایم ایف سے ہم کرزہ نہیں لیں گے سب سے پہلے آپ نے آئی ایم ایف سے کرزہ لیا سب سے پہلے آپ نے سب سے کرزے لیے آپ بات کرتے ہیں آپ فیٹس اور فگرز پر بات کریں لوگوں نے جھوٹ نہیں بولنا ہمارے دور میں آپ دیکھ لیں فروغ حبیب سے پوچھیں کہ سات روپے کی یونٹ کو یہ اٹھائیس تیس روپے میں کیسے لے گئے ان کے پاس ساڑھے تین سال حکومت رہی لاتے یہ اسی کو مینٹین کرتے ہیں انہوں نے پاکستان میں بجری کا تیل بجری کا بڑا گرہ کر دیا ہے انہوں نے تیل کی ایل سی اے کھولی کووٹ کے دور میں سیلنگ شپ سے جو پھر رہے تھے ان کو چاہیے تھا کہ ان کو پتا تھا مفت میں تیل ملنا لیتے اپنے ریزر بناتے کرتے حکومت ہم نے ان کو روکا تھا انہوں نے پاکستان کا بڑا گرہ کر دیا آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھے اب یہ حاجی سناولہ بنتے ہیں کہ ہم نے کچھ کیا نہیں نمبر دو یہ جو آپ نے کلپ سنایا عمران خان کا کلپ سنایا جب فرانس کے سفیر کو نکالنے کی بات ہوئی سنایا وہ جب پاکستان پورے مسلمان کلپ رہے تھے اس وقت عمران خان نے سٹینڈ نہیں لیا موڈی کے نارے پٹسو تک یہ لگا رہے تھے انڈیا کی تعریفیں یہ کر رہے تھے ان کی اکانومی کی تعریف یہ کرتے نہیں تھکتے تھے اب یار یہ بندے ہیں کہ کیا یہ کون سی قوم ہے مجھے بتائیں آپ کامران ذرا مجھے بتائیں کل کوئی سٹیٹمنٹ دیتے اوہ اللہ دے واسطے کوئی اپنی ڈیٹ او برث نہ کسی دن بدل لڑنا کے ساڑی ڈیٹ او برث فلانسی فلانسی وہ ایک جگہ دے تھے قائم رہ لو وہ ان کو کہے ایک جگہ دے قائم رہ لو خدا دے واسطے پوائنٹ آگے افتغار صاحب یہ بدحال اکانومی کے ذمہ داری عوام کس کو دیں گے نون لیک کو یا پاکستان تحریکی صاحب زہرے کہ صاحب زہرے کہ یہ دونوں کو دیں گے کیونکہ دیکھنا ایگریمنٹ جو ہے وہ ون ہنڈرنٹ سیونٹی فور پیجز کا ہے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے صحافی بھی اور ہمارے صحصدان بھی اور ہمارے صحصی برکر بھی اور ہمارے دانش پر بھی ان ایک سو چوہتر صفحات کو نہیں پڑھ رہے اور اس کے بغیر یہ آخر جو آئی ایم ایف کا تحریک انصاف سے ایگریمنٹ تھا جی تحریک انصاف سے ایگریمنٹ نہیں تھا وہ پاکستان سے ایگریمنٹ تھا پاکستان سے ان کی گرمنٹ بھاؤ رہا ہے جو کہ عمران خان اس کا ملکہ پرائم منسٹر تھا اور اس نے ایگریمنٹ کیا اس کو تو پڑھ لے ایک پوائنٹ پڑھ دوں اس میں سے آپ نے بھی دیا ایک پوائنٹ بڑھا ایم پوائنٹ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی گرمنٹ نے ایگری کیا میں آپ کو بتایا تھا اور اور آبیسلی ایوری گرمنٹ is bound to follow it اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کی گرمنٹ نے ایگری کیا تحریک انصاف کی گرمنٹ نے کہ انکریزنگ دا پیٹرولیوم ڈیویلپمنٹ لیوی اور in early November the authorities started to gradually increase the PDL in gasoline and diesel by rupees 4 per liter with a further rupees 4 per liter in December and will continue to increase PDL by rupees 4 per liter per month until a maximum of rupees 30 liter 30 per liter is achieved کہہ رہے کا مطلب یہ ہے کہ قیمتوں کے علاوہ جو total قیمتے ہیں ایک levy ٹیکس جو ہے یہ میں اپنے لگوایا گرمنٹ کے ذریعے جب ایمران صاحب کی گرمنٹ اس کو obviously ان کو بھی کہہ رہی کرنا پڑے گا جب تک کہ وہ 30 روپے تک نہ بھڑ جائے ایکسٹر 30 روپے عمام جی اب بتایے افتخار صاحب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کامران دیکھو سر یہ ملک ہم سب کا ہے یہ پی ٹی آئی کا بھی ہے پی ایم ایل این کا بھی ہے پی پلس پارٹی کا بھی ہے جھوٹ نہ بولیں اور بہت برے دن آنے والے ہیں اچھا آپ کو سب بتا دوں یہ جو ایگریمنٹ ہے وہ 974 پیجز کا اگر آپ اس کو پڑھ لیں اس کو فیل ریاست بنا دینا اور فیل ریاست تب بن سکتی ہے کہ آپ کسی حکومت کو بھی اب اس پہ آئی ایم اف اعمل نہ کرنے دے اور بیچ میں ایک نیا پسات کھڑا کرنے یہ ہوگا تو پھر یہ سری لنکا بن جائے گا چونکہ پھر ڈیفالٹ ہو جائے گا آپ نے یہ اگریمنٹ کے جو دو پائنٹ پڑھے ہیں یہ اس میں کس نے لکھا تھا کہ ہر مینے چار روپے فی لٹر پیٹرولین بڑھا جائے گی اور اس کو ٹیس روپے لٹر تک لے جائے گا اور سترہ فیصد جی ایسٹی لگایا جائے گا یہ کس نے فیصد کیا عمران خان صاحب کی گورنٹ اس فیصد کو آنر تو کرنا ہے شباز شریف ہو یا نواز شریف ہو یا عمران خان ہو جو آپ مہدے کرتے ہیں بینوکوامی جو ہیں تنظیمیں ان پر آپ کو عمل کرنا ہوگا اور دو پوئنٹ سارت آدھو سر ترکیاتی بجٹ میں دو سو روپے کی کٹوٹی کی جائے گی آئی ایم ایف سے آپ نے اگری کیا تین سو پچاس ار روپے کا ٹیکس استشنہ عوام کے لیے ختم کیا جائے گا آپ دیکھیں یہ پھر دیکھو میں یہ کہتا ہوں کہ دوست میں ایسے باتیں کرنے کا کوئی فارد نہیں ہے حقیقت ہے کہ جو حرکت ہم کر چکے ہیں فروی دوزار دو میں دوزار بائیس میں لیکن افتخار صاحب ان کا جو آرگومنٹ ہے کہ وہ یہ تیریکن صاحب کا کہ اگر آپ فریش الیکشن کروا دے کیا ہوگا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا الیکشن مینڈریٹ والی گورنمنٹ آئے گی کیا بات بچوں والی باتیں مت کرو یار ایک سو چوتہ سفر کا ڈاکومنٹ پہلے پڑھ لے تم آپ بھی پڑھ لو یہ بھی پڑھ لے دونوں جو فیصل آباد کے دوست ہیں یہ دونوں پڑھ لیں اور پھر یہ سوال کریں کہ اتنی انسٹینٹی آپ ملک میں پیدا کرنا چاہتے ہو کہ یہ آپ بلکل ہی بینکر اپ تھوڑیں یہ بہت دینگرس گیم ہے یہ بات خود عمران خان نے کہی عمران خان نے دوسرے انداز میں کہی عمران خان نے کہا کہ یہ مجھے نکال کے اقتصادی صورتحال اس حد تک بتر ہو جائے گی کہ افواج پاکستان بھی متاثر ہوں گی تباہ ہوگی تباہ ہوں گی اور ملک کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے اس کو پتہ ہے کہ اس کا اینڈی کیا ہونا اگر اس کو روک دیا گیا لیکن وہ تو آج کہتے ہیں ہم آئی ایم ایف آگے کھڑے ہو گئے تھے ہم نے کوئی شرائط دیم آنی تو بات کریں گے بریک کے بعد فرق صاحب ایگریمنٹ آپ نے کیا اور میں یقین کرے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے جان پوچھ کے کیا میں کبھی میرا یہ پرسپیکٹیو نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جان پوچھ کے چاہتے تھے کہ ان کی گورنمنٹ انپاپلر ہو یا عوام کے خلاف ہو کوئی ایسی ہے لیکن مجبوری ہے جو آپ کرزہ لیتے ہیں بینک سے میں لوں آپ لوں ہمیں ان کی باتیں مان نہیں پڑتی ہے تو مجبوری میں عمران صاحب نے سائن کیا لیکن سر یہ سائن کیا وہاں آپ کا ہے چارٹر اگر آف سلیوری بھی ہے تو یہ تو ان کے متھے پڑ گئے ہیں فوری الیکشن کس طرح حل نکال دے گا اس کو تو آپ کو اون کرنا ہی ہے اونر کرنا ہی ہے جو بھی گورنمنٹ آئے ہیں اور اس میں یہ بھی کہنا ہے کہ موائے دیم میں یہ ہے کہ پیٹرولیم لیوی میں زافر نہیں کیا گیا اور شیئرز تیک کو سفر کہنا ہے تو کوئی حکومت بھی آئی فرق صاحب کے باس کوئی حکومت بھی آئی فرق صاحب دیکھیں دیکھیں بنیادی طور کے اوپر پہلی تو بات کو کلیریفائی کر دیں یہاں پیٹرول ایک سو سینتیس روپے کا ہوا تھا مفتا اسماعیل صاحب ان کی یہی ساری ٹیم آگئی تھی انہوں نے کہا تھا ایک سو سینتیس کا ہو گیا یہ غریب آدمی کیسے خریدے گا اب دو سو دس کا ہو گیا ہے وہ کہتے تھے ایک روپے قیمت بڑھتی ہے مریم صفدر کا بیان تھا کہ میاں صاحب کے دل میں تکلیف ہوتی ہے اب تو میاں صاحب کے دل کو کیا ہو رہا ہے وہ پریٹلٹس کی طرح دل بھی ٹھیک ہو گیا ہوگا عمران خان آئی ایم ایف میں کو اپنے شوق سے نہیں گیا بائیس بار ملک آئی ایم ایف کے پاس جا چکا اور جب ہمیں ملک ملا تھا تو بینک ڈیفالٹ کے اوپر تھا آج سے بھی بدترین صورتحال کے اوپر تھا سات ارب ڈالر کے ریزرف سے آپ کے پاس آپ کے پاس ایک مہینے کی ایمپورٹ بل کے علاوہ پیسے نہیں تھے جو پیٹرولیوم لیوی کی بات ہو رہی ہے پیٹرولیوم لیوی ہم نے پہلے چھے ماہ صفر رکھا ہم نے نہیں بڑھایا پاکستان کی تاریخ میں سترہ فیصد سے سیل ٹیکس زیرو پہ کیا چار سو ارب روپے کا ریونیو ہم نے ہٹ کھائی گم بڑھنے کیونکہ عوام پر بوجھ نہ پڑے میٹر کیا کرتی ہے پاکستان کی عوام میٹر کرتی ہے حکومت نے حکومت نے اپنے اخراجات ایک منٹ افتحار صاحب افتحار صاحب مجھے بولنے نہ دیں اس سے آگے چلیں آپ دیکھ لیں نا مجھے آپ بات نہیں کرنے دیں فروس صاحب کر لیں کر لیں آپ کے لئے بڑی رسپیکٹ ہے مجھے درا بات کرنے میں آئی ایم ایف کی بات ہی کر رہا ہوں دیکھیں ہمیں تو آئی ایم ایف پی ٹی آئی آئی ایم ایف کہتے تھے اب پی ایم ایم ایف بن گئی ہے اس وقت تو آپ لوگ یہ بات نہیں کرتے تھے کہ ملک کا سوچ لیں نیشنل سیکیورٹی کا سوچ لیں جب یہ حکومت آئی جاری اس وقت آپ لوگوں کا بیانیاں کیا تھا اس وقت آپ لوگ کیا باتیں کرتے تھے کہ جی عمران خان نے ملک کا بیڑا گر کر دیا نہ اہلی کر دی آپ کا گورنر سٹیٹمنٹ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ کرونا کے اندر عمران خان نے معیشیت کو بہترین سنبھالا کرونا کے پالیسیز کے باعث جو ہے وہ عمران خان معیشیت چھ فیصد گروہ دے کے چلا گیا ہم نے تو آئی ایم ایف کی جو پروجیکشن سی ورلڈ بینک کی پروجیکشن سی ان سے اچھا پرفارم کیا ہماری معیشیت نے یہی تو ہم سوال پوچھتے ہیں سلسل کو توڑ دیں میں دوبارہ روپیٹ کرتا ہوں سوال میرا یہ نہیں تھا آپ سے لیکن اچھا ہے آپ نے دل کی اپنی بھڑاست نکال لی ساری میرا سوال یہ تھا میرے بھائی میں تو کہہ رہا ہوں آئی ایم ایف پہ جو آپ گئے ہیں آپ نے اپنے شوق سے نہیں اس طرح کی ڈیل کی جو کہ بڑی ڈیروگیٹری ہے پاکستانی عوام جاں کسی بھی کنٹری کے لیے ان کو وراست پہ ملی آپ کی طرف سے اس کو چھوڑ دیں اب فوری الیکشن کس طرح اس کا حل نکالے گا اسے تو جیسے افتخار صاحب کہہ رہے مزید پولیٹیکل انسیلٹریٹی ہوگی اس کا جواب نے بھی آگا ہے اور کیسے ہوگی سن لے افتخار صاحب کی بات پھر آپ نے حبیب ایک منٹ مجھے بات کرنے تو سن لے اس کا جواب دیں افتخار صاحب یہ جواب دے شو نہیں ہو رہا یہ کامران کا فرنٹ لائن شو ہو رہا سن لے بات کرنے میں جو یہ کہہ رہے گا دیکھیں پاکستان کے اندر ہمیں چار سال یہ کہا جاتا رہا جی فوری انتہابات کرائیں اسے ایک حکومت کا ایک ایک دن بڑا مشکل گزر رہا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ جس قسم کی حکومت ہے ان کی وجہ سے انسرٹینٹی ہے آج سرمایہ دار سرمایہ نہیں لگا رہا اپنا آج آج آپ کو ساتھ کوئی ملک آگے آپ کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے ان کی انپاپولیریٹی کو دیکھتے ہوئے این آر او ٹو اکاؤنٹیبلیٹی کے اوپر امپلیمنٹیشن انہوں نے شروع کر دی اپنے کیسز روک رہے ہیں نیب امنیمنٹ بل لے کر آ رہے ہیں ان کی ترجیحات میں عوام ہے پچاس دن شہباز شریف وزیری آدم ہو گئے بنے ہوئے گیارہ دن ملک سے باہر گزارے ہیں جواب دیں افتخار چودری صاحب اس کا کیوں گزارے ہیں ملک سے باہر بھئی افتخار چودری صاحب کو کسی جارے ہونا نگا کرو میرے والوں سارے پاکستان دو بار افتخار صاحب کے بڑے اچھے مراسم ہے شباز شریف کے ساتھ بھی بڑے اچھے مراسم ہے ہر اس سیاستدان سے اچھے مراسم ہے آمیں جنرلس آپ کے عمران خان سے بھی میرے بہت اچھے اور ذاتی مراسم تھے اور ہیں اور رہیں گے بلکل بلکل ہمارے بھی آپ کے ساتھ بڑے اچھے مراسم میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں جب میں آئی ایم ایف کی بات کرو لوگوں کو سچ بتاؤ لوگوں کو جھوٹنا ہم بتائیں یہ آئی ایم ایف کی وجہ سے پیٹرول اور مہنگا ہوگا گھی اور مہنگا ہوگا مہنگائی کا ایک اور بہت بڑا تھپر آئے گا ایک منٹ دیکھیں آپ رشیہ آئیل آج لے لیں سر رشیہ آئیل آج لے رہے کیا بات کرتے ہیں رشیہ آئیل کے پیشے پوری قوم کو لگایا ہے بھائی چیک کر لیں انہوں نے بتایا کہ وہ حماد ادھر صاحب نے تیس تاریخ کو جاتے جاتے جب گورنمنٹ جاری تھی ایک ہاف ہارٹڈ لیٹر لکھا تھا رشیہ کو آئیل کے لیے تو انہوں نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا پھر مفتہ اسبائل صاحب نے بتایا ہے آن ریکارڈ ہے کہ جب وہ پاور میں آئے ابھی جب ریسنٹلی تو انہوں نے ایمبیسی کے ذریعے رشیہ سے کہا کہ جناب وہ آئیل کی بات چل رہی تھی آپ سے کوئی بات نہیں چل رہی تھی پہلی بات یہ کہ دوزار پندرہ میں ہم نے جو آپ کو گیس لائن کا پروجیکٹ کا ایگریمنٹ جو ہو رہا تھا ہمارا اس کا آپ نے کیا کیا وہ تو امریکن پریشر پہ سوکال کوئی کرنی سکی کنٹری اور ایرانین گیس پائیو لائن پہ بھی نہ تحریکین صاحب کر سکی نہ یہ گورنمنٹ کر سکی رہی ہے تو بات ہم بڑی بڑی کرتے ہیں امریکہ کو لے کے لے کے ابھی شیرلی صاحب کوئی ملک آپ کو مو نہیں لگا رہا کوئی سرمایہ دار آپ کے ساتھ سرمایہ نہیں لگا رہا کیونکہ آپ لوگ چور ہے کنوکٹیڈ ہے جناب کریڈیبلٹی کا ایشو ہے ابھی شیرلی مجھے تو سوس ہے فاروق صاحب بیٹھے ہیں ان کے لیڈر کو یہ نہیں پتا کہ سولہ سو ایک سو تین ایکانومی کی بڑی فگرز آتی ہیں ان کو فج کرتے ہیں بڑے شاندار آدمی فرنڈی میچ کھیلتے ہیں میں میری گال سننا نا میں تلو سنانا گال یہ مجھے بتائیں کہ یہ جھوٹ میں پی ایڈی کی ہے کبھی دشیہ میں چلے جاتے ہیں کبھی ایران کی طرف چلے جاتے ہیں مجھے ایک چیز بتا دیں کہ ان کی حکومت میں بہتری کیا سارے چوٹ ڈاکو بٹھائے ہوئے تھے ندیم بابر کو لے لے شہزاد اکبر کو لے لے آپ جس جس کے اوپر اٹھائے گیس کا ان کے اوپر عدویات کا سکینڈل لے لیں ان کے اوپر شوگر سکینڈل لے لیں ویڈ کا سکینڈل لے لیں یہ چوری میں بھی پی ایڈی کی ہوئی ہے انہوں نے کرپشن میں بھی پی ایڈی کی ہوئی ہے یہ این اور انہوں نے ہر چیز میں اپنے لیے این آر او لیا شاہ صاحب ہر چیز میں این آر او لیا مجھے بتائیں کہ کوئی آپ نے نیب کے چیئرمن کی سٹیئرمنٹ دیکھی سنی تھی آپ نے جو پیچھلے چیئرمنٹ تھے کہ جی اگر مجھے فری ہینڈ دے دیا جائے تو ان کے سارے چور وزیر اندر جائیں گے آپ کے ریکارڈ پہ ہوگی یہ بات گامران شاہ صاحب اس وزیر کے خلاف انہوں نے ایکشن لیا اس چوری کے خلاف انہوں نے اپنے اوپر ایکشن لیا میں نے میری بات چنے یہ اب یہ اٹھ ہے جہاں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیا رریف ملی ہے سارا رریف تو گوگی لے گی سارا رریف تو آپ نے فرہ گوگی کو دے دی سارا میں دے رہا ہوں میں دے رہا ہوں سارا رریف تو آپ نے فرہ گوگی کو پیکج دے دی ہے جو آپ کے پیسے لے گی میں کہتا ہوں آپ کیس کریں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں سن لو میری بات آپ سنو میری بات تو سنو بھئی آپ کی میں بڑ بڑ سن رہا تھا اب آپ بھی سن لیں میری بات کو پلیز سنیں بات کو حوصلہ رکھیں آپ نے نواز شریف کی بات کی اگر آپ ذاتی حملے کریں گے فروق میاں ذاتی حملوں کے جواب بہت آئیں گے آپ نے ضرور ایکانومی بہتر کی آپ نے چور وزراء کی کی آپ نے فراغوگی کی ایکانومی بہتر کی اربو پاؤنڈ وہاں سے آئے لندن میں وہ کان پہ ہے جو شداد اکبر کے پیسے دیئے انہوں نے 32 ارب رپیہ وہ خدا کے لیے اچھا آبی صاحب اعتقار صاحب کو سوال کر رہے ہیں آپ سے آپ کا ارگومنٹ آگیا اعتقار صاحب کو سوال پوچھ رہے ہیں آبی شریعی یہ جتنی باتیں آپ دونوں کر رہے ہیں جو لوگ سن رہے ہوں گے کیا کہیں گے آپ دونوں کے بارے میں پلیس جو ایشو ہے جو مشکل ہے جو مہنگائی ہے جو بربادی ہو رہی ہے جو آنے والی بربادی ہے اس میں آپ تو مرزل دام آئی چلائے گا ہے مجھے یہ بریکہ کہا جا رہا ہے اس پر بات کریں گے جو آنے والی تباہی بربادی ہے اس پر بات کریں گے لیکن مجھے ایک سوال کا جواب نہیں مل رہا کہ یہ آخر فوری الیکشن کس طرح پاکستان کو اس معاشی بہران سے نکالے گا اور وہ کس طرح حال ہوگا کیونکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی تو رئی سائی سٹیبلٹی بھی فارغ ہو جائے گی اگلے تین مہینے ہوگا کیا اس پر بات کریں گے پنجاب میں بڑی انٹرسنگ سیچویشن ہے جہاں پر بیس سیٹوں کا مقابلہ ہونا ہے اور پنجاب کی وزارتیالہ کا مقابلہ ہونا ہے عمران خان صاحب نے فیڈرل میں تو کہہ دیا بائیک آٹ ہے اور اسٹیفے ہیں لیکن پنجاب کو وہ چھوڑنے کو تیار نہیں یہاں الیکشن بھبوچ سالیں گے اس پر بات کریں گے بریک کے بعد جی مبول کی حالات جی بڑے عجیب و غریب کروٹے لے رہے ہیں لیکن تحریک انصاف اور عدران خان صاحب کو میں آج بھی سن رہا تھا حمانہ حضر صاحب کو بھی سن رہا تھا فواد چوہیز صاحب کو سنتے رہتا ہوں اور اپنے بھائی فارغ حبیب صاحب کو بھی ان کے نظریک افتغار صاحب ایک ہی حل ہے فوری الیکشن پاکستان کے مسئلے حل ہو جائیں گے بلکہ صحیح ہے اگر یہ مانتے ہیں دیکھو جب عمران خان پرائم منسٹر تھے اس کے اسیمیلی توڑ کے الیکشن کروا دیتے ہیں کون سا مسئلہ تھا جو وجہ بنا رکاورٹ کیا باتا تھا سب ان کو پتا تھا معاملات کے ہیں معاشرین معاملات ان سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا تھا ہمیں تو نہیں پتا تھا کیا معاملات ہیں جن دنوں میں یہ آئی ایم ایف کی بات کر رہے تھے چار فوری کو دیکھ ست کر رہے تھے ان کو پتا تھا اور فریش الیکشن کے لیے چلے جاتے ہیں ان کے خلاف ووٹ آف نو کونفیننس اس سے پہلے تھے کمپیڈنٹ اناف کونسیچوشنلی توڑ دیتا الیکشن کے لیے چلے جاتا اب کیا نقصان ہے اب یہاں سے الیکشن تک کا جو سفر ہے وہ انسرٹینٹی کا ہے کیسے پھرہ خبیب خود بھی مان رہا ہے کہ یہاں غیر یقینی سورتیار ہوگی یہ کہہ رہا ہے سرمایہ کاری نہیں آرہی کون سرمایہ دے کے آئے گا باہر سے ان حالات میں جب یہ کیٹرکر سیٹ اپ ہوگا جس کے باہر میں کوئی کچھ نہیں جانتا ہوگا اس کی پولیسیاں کیا ہیں ایک اور آئی ایم ایف کا پروڈیکٹ تو چلتا رہے گا یہ گالیاں کھانے کے لیے کچھ لوگ تو ہیں نا جب گالیاں کھا رہے ہیں جب آپ گالیاں دیں گے ان کو کیٹرکر سیٹ اپ کے کچھ نمونوں کو یہ مسئلہ نہیں چلے گا یہ کرایسٹ دیپر ہوگا اگر امرال خال صاحب کو ڈیزائر ریزرلڈ نہ ملے یہ الیکشن کا کیا ہوگا کیونکہ پہلی وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ بات سنیں اس کا تو حل کبھی بھی نہیں ہے ہمارے پاس کسی کے پاس نہیں تھا ہم نے اس کے لیے ملک کے دو ٹکڑے کر دیئے اس پہ میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا فاروق بھائی مجھے ایک بات بتائیے یہ آپ کہہ رہے ہیں بار بار فاری الیکشن فاری الیکشن آپ کہہ رہے ہیں اس ہی set up کے ساتھ مطلب election commission آپ کو پتا ہے اس وقت اس کو آپ نے controversial کر دیا ہے آپ اس کو مانتے ہی نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں وہ milaba empire ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں اس کی موجودگی میں election commission election ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ یہ نہیں کرتے تو ابھی اس سیبلیوں میں آپ ویسے ہی نہیں جارہے تو آپ کہہ رہے ہیں election اس کے انڈر ہو جائے اگر آپ کو desire result نہیں ملتا اور یہ ہی election commission ہوتا ہے آپ ایک لیئے acceptable ہوگا یہی الیکشن کروائیں یہی ساتھ سسٹم چل رہا ہوں سٹڈپ چل رہا ہوں جلاب دیکھیں بنیادی طور کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ دو میمبران الیکشن کمیشن کے اپوائنٹ ہوئے اب راجہ ریاض لوٹوں کے چیف ہیں سب کو پتا ہے اب وہ کہہ رہے ہیں میں نے ان کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑنا ہے ان کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا ہمیشہ کی طرح شریف خاندان اپنے مرضی کے ساتھ فرینڈلی میچ کھیلتے ہیں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آج آپ الیکشن کی تاریخ ہناؤنس کریں اسمبلیاں تحلیل کرنے کی تاریخ ہناؤنس کریں ہمارے ساتھ بیٹھ کے الیکشن ریفارمز پہ بات کر لیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس پہ پھر ہم بات کرنے کو بھی قیار ہو جائیں گے لیکن راجہ ریاض کے بجائے آپ دوبارہ واپس آجیں گے پارلیمنٹ میں اور جو کیر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کی بنیاد کیا ہے سن لیں اس کی بنیاد کیا ہے اس کی بنیاد ہے الیکشن کی تاریخ اور اسمبلیاں تحلیل کرنے کی تاریخ ایک ڈیفینیٹ ڈیٹ جو ہے وہ سامنے آئے تاکہ ملک انتخابات کی طرف جائیں لیٹ ڈا پیپل ڈیسائیڈ لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں کہ ان کا وزیر یاد سون ہوگا اب آپ کا محاملہ یہ ہے ابھی سیچویشن کیا ہے ابھی ہو جائے گا ابھی کسی کے پاس ابھی سن لیں ابھی کسی کے پاس لینے کی پاورز نہیں مجھے آپ صرف یہ بتائیں ابھی آپ نے اتنا لمبا چوڑا لیکچر دیا شروع کے اندر کہ جو ہے جو نیوٹرل ہے نیوٹرل رہنے دیں ہمیں بھی کوئی اتراز نہیں ہے لیکن جب تیل کی قیمتیں بڑھانی تھی جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھانی تھی اس وقت صاف نام لے کے یہ کہا جاتا راجی کہ ہمیں گرنٹی دیں کہ ہمیں ڈیڑھ سال رہنا ہے ہمیں اس جو ہے وہ سپورٹ کرنے دیں ہمیں جو ہے وہ مشکل فیصلے لینے دیں بھئی تھرو ڈیموکریٹک پروسس کے ذریعے انتہابات ہی واحد راستہ ہیں اور آج آپ دیکھیں ان کے سامنے پیپلز پارٹی کو بھی منانا ہے جے یو آئی کو بھی منانا ہے انہوں نے باپ پارٹی کو بھی منانا ہے ایمکیم کو بھی منانا ہے وزارتوں کی لڑائی علاقے چلتے ہیں میں آپ سے اگری کرتا ہوں اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ترجیحات میں کیا ہے ایک منٹ کامران میرا اطراز کیا ہے میرا اطراز یہ ہے کہ یہاں تو یہ سارے کٹھے ہو جائیں اس کے ہی ساتھ ساتھ پینلل پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے ڈی لیمیٹیشنز خراب کر دی گئی ووٹر لسٹیں خراب کر دی گئی اس کے علاوہ آپ اس کے علاوہ نیاب امنیمنٹ بل لے آئے ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے ایف آئی اے کے اندر جو اپنی کیس کا اشر نشر کیا ہے کہ آپ خود ہی خود ہی چور بھی ہیں منصف بھی خود ہیں فرق ایک منٹ فرق ایک منٹ فرق سنیں آپ کار صبح اسیمبلی میں چلے جائیں گو بیک ٹو دی پارلیمنٹ کے ٹومارو اور جو کچھ آپ یہ کہہ رہے ہو یہ ساری باتیں آپ لیے کہ پارلیمنٹ میں جاؤں گے پھر پارلیمنٹ میں جاؤں گا آپشیر علی صاحب فرق صاحب ایک ورد یہ پارلیمنٹ میں جانے کا معاملہ نہیں ہے سر مجھے پتہ آپ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ کو اچھانکا بھاگا بنا دیا ہے انہوں نے پوائنٹ آگیا سر آبشیر علی صاحب بڑی زبنست کفتو کہہ رہے ہیں فرق صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب بسنا سارا حال ہو جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا الیکشن فورٹ کروالے ہم اس لحاب میں بھی بیٹھ جائیں گے کی اٹکر سیٹ اپ بھی آپ سے مل کے بنا لیں گے اور جس کو اوام ووٹ دے گی وہ آجے کا تو پرابلم کیا ہے چلیں جائے الیکشن میں آبش صاحب میں الیکشن کی ڈیٹھ دے رہا ہوں آگست دوز آرتائیس ڈیٹھ دے دی آپ کو ٹرم پوری کریں گے وہ بھی ڈیٹھ دے دی آپ کو ٹھیک ہے ان کو الیکشن اصلاح جب چارٹر آف ایکانومی کی شباز شریف نے بات کی ان کا لیڈر کہتا تھا میں نے بات نہیں کرنی جب الیکشن ریفارمز کی بات کر رہے تھے یہ دو نمبریاں کر رہے تھے یہ وہاں سے بھی باگ گئے مجھے بتائیں کہ سیریس نور مجھے بتائیں کہ ڈائیلوگ تو سیریس لوگوں سے ہوتے ہیں نون سیریس لوگوں سے کیسے ڈائیلوگ کیے جائے کہ جو اپنی ان کی ان کی کوئی سٹینڈنگ ہی کوئی نہیں ہے یہ ساری یہ مجھے بتائیں کہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیڑھ سال کی گرنٹی لیں آپ تو دس سال کیلئے آئے تھے آپ تو آپ تو جس کے کندوں پہ چڑھ کے آئے آٹی ایس کی پیداوار تھی آپ آپ کو کیا پتا آپ کو جیت کر آئے ہیں الیکشن آپ کو کیا پتا کہ الیکشن کیسے لڑنے آپ آٹی ایس کی جس کی پیداوار تھی وہ آپ کو باپ چھوڑ کے چلا گیا جس کی بنا پر آپ جب لا وارث ہوئے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کرائیں جب آپ کو ہم کہہ رہے تھے الیکشن کرائیں آپ کہتے تھے شباز شریف کو اندر کر دیں جب ہم الیکشن ریفارم کی بات کرتے تھے مریم نواز کو اندر کر دیں ہم بات کر رہے تھے کہ چارٹر آف ایکانومی کی بات کریں شاید خرکان نباسی کو اندر کر دیں جب ملکی بہتری کی بات کرتے تھے نواز شریف کا ایسی اتار دیں کوئی خدا کا خوف کرے آپ سے کون بات تمیزی آپ سے کون باتیں ڈائیلوگ کرے گا ہے مجھے بتائیں افتخار صاحب آپ سے بھی سوال ہے آپ نے ساڑھے تین سال آپ کے اوپر کیسز ہو گئے جو میڈیا آوچ ان کو پسند نہیں تھا اس کو بین کر دیا مالکان اندر جو اینکر پسند نہیں تھا نوکری سے نکال دیا گولی مار دی یہ ڈکٹیٹر تھے انہوں نے ملک کا جنادہ نکال دیا لحاظ سے اخلاقی طور پہ بھی معاشی طور پہ بھی انہوں نے نکالا میں کامران شاید آپ کو بتا رہا ہوں الیکشن انشاءاللہ اگست دو ہزار تئیس میں ہوں گے انہوں نے جو کرنا کر لیں جتنا رونا رولیں اب ہم ساڑھے تین سال ان کے ظلم برداشت کرتے رہے ہم ملک کو جو بھی ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ تئیس تک کریں گے الیکشن دو ہزار تئیس میں ہوں گے ان کو ساڑھے تین پونے چار سال دیے اگستر بیٹ کر لیں بھائی اب یہ برداشت کریں ہمیں اگستر برداشت کرو فاروق بھائی فرمائیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم ہم نے برداشت نہیں کرنا پاکستان کی عوام کا بھڑکس نکال دیا انہوں نے پکڑ کے یہ ساٹھ دن کے اندر انہوں نے پہلا چالیس سال کا تو بوجھ عوام اٹھائی رہی تھی ان کی لیکن جو ساٹھ دن کے اندر انہوں نے عوام کا حشر نشر کیا ہے اور جس قسم کے نوٹیفکیشنز آ رہے ہیں جنہوں نے ووٹ کو عزت دینے کی جنہوں نے جدوجہد کر رہے تھے جو بڑے بڑے نارے لگا رہے تھے آج وہ چیری بلوسم کو عزت دے کے بیٹھ گئے ہیں ان کا انتخابی نشان جو ہے وہ ٹائگر سے چیری بلوسم ہو گیا ہے جو انہوں نے اپنا حشر نشر کر لیا پکڑ کے انہوں نے سیاسی خودکشی کر لی ہے جو بیانیاں چل رہا تھا اس زرداری کا سارا بلوج انہوں نے اپنے کلیٹ آلی ہے آج ان کے اندر اپنے اندر کے لیے ڈیوائیڈ موجود ہے آج ان کے اندر اپنے کلیئے فراغوگی کے انتخابی نشان پر الیکشن لڑیں گے یہ فراغوگی کے انتخابی نشان پر الیکشن لڑیں گے دونوں اتھوزیں پکڑے بیٹھے ہوئے چھوڑنے کو تیار نہیں ہے یہ تو کیپی میں پلک بردر ہو گئے یہ کیپی میں شہر بردر ہو گئے فراغوگی کے بارڈ سائن کرتے ہیں الیکشن کا بریک لے لوں گا رب میں یہ جی ہنڈرڈ ملین ڈالر کو کوششن آئی ہے کہ الیکشن اس ملک کو معاشی بھران سے نکالیں گے یا کوئی اچھی قیادت اس کا فیصلہ آنے والے وقتوں میں ہوگا ورنہ بہت پچتانا پڑے گا مجھے دیجئے کل تک اجازت